سوال نمبر ایک پٹھاکو کا عویسکار کب اور کہاں ہوا تھا دوستو پٹھاکو کا عویسکار نویس ستابدی میں دسویس ستابدی چین میں ہوا تھا چین کے لوگ جنگلی جانوروں کو بھگانے کے لیے باج کو چلاتے تھے جس سے دھماکے دار آواج ہوتی تھی اس کے بعد اس میں کچھ رشائنوں کو ملا کر ایک مصرن تیار کیا گیا اگلے کچھ نے کس دیس میں سب سے زیادہ لرکی ہے دوستو دنیا میں لٹویا، لیٹھونیا، امریکہ، بیلاروس، رشیا، یوکرائن اور اسٹونیا دیسوں میں سب سے ادھگ مہل ہیں پوپلیشن کے معاملے میں چین اور بھارت دیس آگے ہیں اگلی کوشن ہے کلکولیٹر کچھ سیکنڈ میں ہی صحیح جواب کیسے دے دیتا ہے دوستو کلکولیٹر میں پروسیسر، چیپ بیٹری، ڈسپلی، کی بورڈ، سینسر آدھی ہوتے ہیں جب ہم کوئی گننا کرتے ہیں تب کلکولیٹر اس نمبر کو بینری نمبر بدل کر شیپ کرتا ہے اور جیسے ہی برابڈی کا بڈرن دباتے ہیں تب کلکولیٹر دونوں بینری نمبر کو جوڑتا ہے اور ڈسپلی بر شو کرتا ہے اگلی کوشنے لڑکیاں کا دل کا شائز لڑکوں سے چھوڑا کیوں ہوتا ہے دوستو مہلاؤں میں پروش کی تنلا میں دل اور دھمنیاں ہرمون کی قارن چھوڑی ہو دیا ہے پروشوں کے ٹیسٹرون ہرمون دھمنیوں کو بڑا کرتے ہیں اور مہلاؤں میں اسٹروجن اور پروشٹروجن ہرمون ہوتے ہیں اگلی کوشنے کچھوڑا کتنے سال تک جندہ رہ شکتا ہے دوستو کچھوڑا کم سے کم ستر سے اسی سال تک اور ادھکتم تین سو سال تک سے بھی زیادہ جی شکتا ہے افریقہ میں ایک کچھوڑا کی سب سے زیادہ کو مرد تین سو چوالیس تھی اگلی کوشنے اپاس یہاں ورت میں پیاج لہشن کیوں نہیں کھاتے ہیں دوستو پیاج اور لہشن کی کو راجسنیک بھوجن مانا جاتا ہے کیونکہ ان میں الگ طرح کی گند ہوتی ہے جو موں میں کافی لمبے شمیتک رہتی اپاس میں ساتویک بھوجن کو سودھ مانا جاتا ہے اگلی کوشنے بھارتی کیلینڈر میں فیسٹیول کی تاریخ کون کرتا ہے گرتا دوستو بھارتی کیلینڈر میں فیسٹیول کی تاریخ کلکتہ میں اس تھی پوجیسنیل ایسٹرونومی سینٹر سنگٹھن کرتا ہے اگلی کوشنے کی بی سی میں ہم کیسے جائے شکتے ہیں دوستو کی بی سی میں پہلے ریجسٹریشن کے لیے کچھ سوالوں کا جواب دینا ہوگا صحیح جواب دینے پر لکی ڈراغ دوارہ آپ کا سیلیکشن ہوگا کی بی سی میں سب سے پہلے ریجسٹریشن کے لیے کچھ سوالوں آپ کو جواب دینا ہوگا سیلیکشن ہونے پر آپ کو لکھیت پرکچھا دینی ہوتی سوال سے بھی ایک سوال پوچھا جائے گا اگلی کوشن اور پہلے جواب دینے پر ہوت سیٹ پر بیٹھنے کا موقع ملتا ہے اگلی کوشنے پروشو کے بالوں میں کون سا سیمپو لگانا چاہیے دوستو نمبر ایک ڈاو مین ہیئر کیر نمبر دو اوریل ایف سیلویٹ ہیئر ریپیئر اینڈ کیر سیمپو نمبر تین ہیلڈ سولڈر شیمپو نمبر چار پرک ایوینیو بیر سیمپو اگلی کوشنے گدھے اور گھورے کے ملنے پر کون سا پرانی پیدا ہوگا دوستو کچھر پرانی نر گدھے اور مادہ گھورے کے ملاب سے پیدا ہوتا ہے کچھر پرانی گدھے اور گھوروں دونوں سے تگتور ہوتا ہے اور زیادہ بوجھ اٹھا سکتا ہے لیکن کچھر کبھی سنتان پیدا نہیں کر شکتا اگلی کوشنے کیا ایروپلین میں بھی کھانا فری ملتا ہے دوستو ایروپلین میں ملنے والا کھانا آپ کے پیکیج پر نربھائی کرتا ہے جیسے فرسٹ کلاس بیجنس کلاس والے پیسنجر کو کھانا فری ملتا ہے اور ایکونومک کلاس والے پیسنجر کو پیسے دے کر کھانا کھانا کریدنا پڑتا ہے اگلی کوشنے کیا الیکٹریک ٹو ویلر کے لیے بھی لائسنس جروری ہے دوستو الیکٹریک ٹو ویلر کی میکسیمم سپیڈ پچیس کلومیٹر ہوتی اس لیے الیکٹریک ٹو ویلر کو سرکشت مانا جاتا ہے اور بھارت میں الیکٹریک ٹو ویلر کو بڑھاوہ دینے کے لیے اس میں کسی بھی پرکار کی لائسنس کی جرورت نہیں پڑتی ہے اگلی کوشنے لڑکیاں کے کپروں میں جیب کیوں نہیں ہوتی دوستو محلاؤں کی کپروں میں جیسے ڈریس کرتے آدھی میں بھی جیب میں بھی ہوتی ہے ساری میں جیب ہونا اشمبہ ہویا ہے وہی لڑکیاں کی سڈ میں جیب نہیں دی جاتی کیونکہ ساری کے سامنے بھاگ میں جیب رکھنے سے دوسرے لوگوں کا دھیانہ گرشت کرے گی اگلی کوشنے لڑکیاں کا سب سے بڑا شمدری جہاج کونسا ہے دوستو سیمفنی آف دا سیج ورطمان میں دنیا کا سب سے بڑا کروز جہاج ہے جس کا وجن دو لاکھ اٹھائیس ہزار ٹین ہے جو دو سو ارہتیس فیٹ اوچھا ہے اور ایک ہزار ایک سو اٹھاسی فیٹ لنبا ہے اگلی کوشن ہے کالے چنے کھانے سے کیا فائدہ ہوتے ہیں دوستو چنے میں ویٹامین اور منرلز کا بھرپور ماترہ پائی جاتی یا کاربو ہائیڈروڈی پروٹین فائبر اور ویٹامین بی کا اچھا سروت ہے چنے کھانے سے پانچ انتر مجبوط ہوتا ہے کئی شارع روک جیسے کینسر میں بھی فائدہ مند ہوتا ہے اگلی کوشنے اسٹریچ مارک کیسے دور کرے دوستو اسٹریچ مارک بگل پیٹ میں جانگو ہیپس آدھی بھاگ پر ہوتے ہیں اسٹریچ مارک کرنے کے لئے نمبر ایک انڈے کا سفید حصہ لگائے نمبر دو ویٹامین ایک یا نمبو کا رش نمبر تین کافی اور ایلو ویرا کا پیش نمبر چار آلو کارٹ کر لگائے اگلی کوشنے اوکسفورڈ یونیورسٹی کتنا بڑھا ہے دوستو 2019 میں اوکسفورڈ کو دنیا کا نمبر ون یونیورسٹی کا کتاب ملایا اوکسفورڈ یونیورسٹی میں ٹھٹی فائف سے بھی زیادہ کالیج ہیں جو نائن انڈرسٹی تری ایکریز میں فیلہ ہوا ہے اگلی کوشنے کیا دھوپ میں بائیک کھری کرنے سے پیٹرول ار جاتا دوستو جی ہاں گاری کو دھوپ میں کھری کرنے پر چالی سے پچاس شمل پیٹرول ار جاتا کیونکہ بائیک کی ٹنگی میں لگن لوک میں ائر کے لیے چھوٹا سا ہول ہوتا ہے جس سے پیٹرول گرمی میں تیجی سے ارتا اور گاری کا مائلیج بھی کم ہوتا ہے اس کے علاوہ لوک خراب ہونے پر بھی پیٹرول ارتا ہے دوستو اس ویڈیوز میں نے آپ کو سبھی جی کے کوشن کا انٹریسٹنگ آئنسر بتایا ہوں پلیز آئے آپ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیوز کو اپنے فرینڈ میں گروپ میں زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے اگر آپ ہمارے نئے چینل پر ریڈ گلر کے بٹن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیئے جو بھی پیٹرول اپلوٹ کرو آپ تک نوٹیفکیسن ملتا رہا ہے ملیں گے نیکسٹ بیٹرول میں جب تک کے لیے جائیں دیں